پاکستانی پنجاب وزیراعلا ہوا کرتے تھے تو انہیں یوکے یا انگلینڈ کی سرکار کی مدد ملی تھی اور ایک میگزن ہے انگلینڈ کا اس کا نام ہے میل آن سنڈے انہوں نے دوہزار انیس میں یہ انکشاف کیا تھا کہ جناب شعباز شریف نے اس پیسے میں وہ جو امداد ملی تھی پنجاب کو اس میں سے خرد برد کی تھی پھر بعد میں کیا ہوا کہ جناب شعباز شریف اور ان کے داماد ہیں انہوں نے مل کر یہ جو میگزن ہے میل آن سنڈے اس کے اوپر دوہزار بیس میں مانہانی کا بولتے ہیں یا ڈیفیمیشن سوٹ فار ڈیفیمیشن حتی کزت کا دعویٰ کر دیا لندن میں اور پھر بعد میں اس کا جو جواب ہے میل آن سنڈے نے ایک پچاس پیج کا بڑا لمبا سا جواب دیا تو پھر کوٹ نے جو ہے اس کے جواب میں پھر یہ فیصلہ کیا کہ ابھی اس نے جو ایڈیگیشنز لگائے ہیں میل آن سنڈے نے اس کا آپ کو جواب دینا ہے تو اس کے بعد سے لگاتار جو شاہباز شریف ہیں اور ان کے جو داماد ہیں عمران علی یوسف وہ ہمیشہ تاریخ پر تاریخ لیتے آئے ہیں تو ابھی دو روز کے بل کیا ہوا حالدن میں اس جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو ابھی زیادہ ہم تاریخ نہیں دیں گے اور آپ کو فورا جواب جمع کرائیے اور ساتھ ساتھ کیونکہ آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے اور اس کو اتنے سالوں تک اٹھکائے رکھا ہے ابھی ظاہر ہے دو سال تو ہو گئے بیس میں انہوں نے یہ سوٹ فائل ڈیفیمیشن فائل کیا تھا تو اس کے لیے اس کو شاہباز شریف کو اور اس کے داماد کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ تیس ہزار پاؤنڈ جمع کروائیے اور وہ جو ہے تیس ہزار پاؤنڈ اس کو میل آن سنڈے کو ملیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ اپنا جواب بھی جمع کرائیے تو اس کے بعد ہی کچھ ہم فیصلے پہ پہنچ پائیں گے ناظرین آپ کو معلوم ہے پاکستان جو ہے اس وقت صرف ایک ہی مسئلے پر اٹھکا ہوا ہے اور وہ ہے مسئلہ نئے آرمی چیف کا انتخاب ہونا منتخاب ہونا ابھی اس کے لیے عمران خان اپنی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مشاورت کرنا ضروری ہے اور خاص طور پر تو ابھی جیسے جناب شاہباز شریف یہ وزیراعظم ہے وہ ابھی کچھ روز قبل مصر گئے تھے شرمال شیخ میں کاف ٹونٹی سیون کی جو کانفرنس تھی تو وہ وہاں سے سیدھے لندن چلے گئے اپنے بڑے بھائی جناب نواز شریف سے ملنے اور یہ مشاورت کرنے ظاہر ہے بھلے ہی وہ لوگ خود نہ بھی کہیں لیکن زیادہ تر جو فیصلے ہیں کیونکہ ابھی بھی ان کی جو جماعت ہے اس کو نون لیگ کہا جاتا ہے یعنی مسلم لیگ نواز گروپ کر کے کہا جاتا ہے تو جو ضروری فیصلے ہوتے ہیں وہ تو نواز شریف خود ہی کرتے ہیں تو شعباز شریف ابھی ادھر گئے ہیں لندن اور ان سے یہ مشاورت کر رہے ہیں کہ نیا کون ہو اچھا اس بیچ میں یہ سسپینس بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک ابھی 29 نومبر کو آج بارہ تاریخ تو ہے دو وقتہ ہی بچے ہیں آچھا جناب کمر جعوید باجوا جو ہیں انہوں نے فیر ویل پارٹیاں اٹین کرنا شروع کر دیا ہے یعنی وہ ویدائی لے رہے ہیں سب سے ہر ایک جو ہے انڈیویزن میں جاتے ہیں وہاں پہ ان سے ملتے ہیں اپنے افوال کے افسران سے ان سے خطاب کرتے ہیں مطلب he is in the mood of quitting the chief of army staff post اور اب تک سرکاری کسی فیصلے پر پہنچ نہ سکی یا یوں کہہ دیجئے کہ فیصلہ اگر ہو بھی گیا ہے تو اس کی ابھی تک announcement نہیں ہوئی تو اسی لیے ابھی وہ ایسان اقبال جو وزیر منصوبہ بندی ہے موجودہ حکومت میں انہوں نے ابھی کہا کہ 29 نومبر کو ان کو جناب کمر جعبید باجوا کو retire ہونا ہے تو اس سے پہلے نئے جو ہے چیفہ فارمی staff کا announcement آ جائے گا اب ظاہر ہے اس میں تو کوئی بتانے والی بات ہے نہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ جب جائیں گے تو کسی نے کسی کو چارج دیکھتی جائیں گے تو اس میں آپ نے کونسی نئی بات بتائی ہے بہتر ہوتا اگر ابھی announce کر دیتے تو یہ suspend ختم ہو جاتا اور اس کی وجہ سے جناب عمران خان یہ جو بھی ابھی اس کو کچھ لوگ جیسے مولانا فضل الرحمہ نے کہا کہ یہ سب ڈراما تھا اس کے اوپر جو قاتلانہ عملہ ہوا ابھی وہ ڈراما ہے یا نہیں ہے لیکن اتنا تو ظاہر ہے کہ عمران خان جیسے ہی نو اپریل سے ان سے وزیراعظم کی گدی چھن گئی ہے تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں فوری جو ہے نا ان کا جو ایم ہے یا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پسند کا نیا آرمی کی فائنڈ کروانا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ابھی جیسے دو روز قبل سے لاغ مارچ پھر سے شروع ہو گیا ہے شام ممود قریش کی جو ہے آگوانی میں وہ جو لیڈ کر رہے ہیں اس کو اور پنجاب کے جو مین آئی ویز ہیں جیسے لاہور پنڈی موٹر وی ہے یا دوسرے جو بھی ہیں جگہ جگہ پر پی ٹی آئی کے لوگ راستوں پر کورسیاں ڈالے بیٹھ گئے ہیں اور کسی کو گزر نہیں دے رہے اور یہاں تک پنجاب کی پولیس پنجاب میں ان کی سرکار ہے تو پنجاب کی پولیس ان کی کھولم کھلا مدد کر رہی ہے ابھی کسی مریض کو کئی اسپطال میں پہنچنا ہو تو وہ نہیں پہنچ سکتا اور بزنس ٹھپ ہو کر رہے گیا ہے پنجاب کا کیونکہ جو ٹھکے ہیں وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی مال نہیں پہنچ سکتا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس کی وجہ سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پہلے ہی مہنگائی چوٹ پر چڑی ہوئی ہے تو اس سے اور بھی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی تو یہ سب جو کچھ بھی عمران خان کر رہے ہیں اس میں ان کا جو ایمیڈیٹ ایم ہے وہ تو یہ ہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا چیفہ آرمی اسٹاپ اپائنٹ کروانا چاہتے ہیں اگر حکومت جلد سے جلد اس کی اناؤنسمنٹ کر دیتی تو سسپنس ختم ہو جاتا لیکن لگ تو ایسے رہا ہے کہ انتیس سے ایک یا دو روز قبل ہی سرکار اس کے نام کی آناؤسمنٹ کرے گی ناظرین شعباز شریف نے ایک اچھی بات کہی ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ شاید اس کے اوپر خود بھی بھروسہ نہیں کرتے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ابھی عمران خان چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کا آرمی چیف آئے یا لوگ ان کے اوپر بھی یہی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جو نو نومبر کو جو اس کو عمران خان کو نو کنفیڈنس موشن میں آرائیا اور حکومت مطلب ہتھیالی تو اس کی جو فوری وجہ تھی وہ بھی جانتے تھے کہ نومبر میں آرمی چیف جانے والا ہے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کی مرضی کا آرمی چیف آپائنٹ ہو تو ابھی جناب شہباز شریف نے اس کے لیے کہا ہے کہ یہ ایک قسم کا یوں سمجھ لیجے کہ سپنا ہے پاکستان کی تاریخ سے جیسے جناب ضروف کار بھٹو نے پانچ لوگوں کو بائی پاس کر کے سینی آٹی میں وہ سکھت نمبر پہ تھا جنرل زیاؤ لگ اس وقت اور جنرل زیاؤ لگ کو اس نے آرمی چیف بنایا تھا تو اسی نے بھٹو کو پانچ جولائے ستہ تر کو نہ صرف وزرات عظمہ کی کورسی سے ہٹ آیا بلکہ آگے چل کے اس کو نائنٹین سیونٹی نائن میں فانسی تک چڑھا دیا اچھا پھر جناب نواز شریف جو تھے انہوں نے جو ہے نائنٹی ایٹ میں پرویز مشرف کو اپائنڈ کیا تھا جو ہے آرمی چیف اور اسی پرویز مشرف نے تیرہ اکتوبر نائنٹین نائنٹین میں جناب نواز شریف کو وزرات عظمہ سے ہٹا دیا اور خود چیف ایگزیکیٹی بن بیٹھا پاکستان کا تو اسی طرح پھر بعد میں ابھی جیسے دوہزار انیس میں دوہزار انیس میں یہ جو کمر جاوید باجوا جو خود ہی لیا تھا اس کو عمران خان کو وزرات عظمان کی کرسی پر لے کر رہا سب لوگ یہی کہتے ہیں بھلے عمران خان نہ مانے لیکن دنیا تو جانتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کو اکسٹینشن دی عمران خان نے انیس میں تین سال کے اکسٹینشن دی جو ابھی ختم ہونے جا رہی جیسے ہی عمران خان کے ہاتھ سے یہ گدی چھن گئی اور اگر وہ اپولیٹیکل نہیں رہتا اور اس کی مدد کرتا رہتا جیسا عمران خان خود سمجھتا ہے تو ابھی تک عمران خان ہی وزیراعظم رہتا اور شاید اسی کی مرضی کا نیا آرمی چیف جیسے وہ چاہتے آرمی چیف کر دیتے اور اس کی وجہ سے پھر وہ اور دوسرے پانچ سال یعنی دو ہزار تیس میں جب ہوتے تو پھر وہ اس میں کچھ نہ کچھ کر کے پانچ سال کے لیے اور بھی اپنے آپ کو وزیراعظم منتقب کروا لیتے ناظرین لاہور ہائی کوٹ میں دو درخواست کی گئی ہے ایک میں تو یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ توشا خانہ کیس میں جو اس کو سزا ہو گئی ہے تمیران خان کو مطلب گلٹی پرونومس کر دیا ہے پاکستان نے تو اس کو ہمیشہ کے لیے نا احل قرار دیا جائے اور دوسرے نے یہ کہا ہے کہ ای سی پی نے جو ہے اس کو نا حل قرار دیا ہے تو وہ ہے سیکشن 134 سیکشن 167 اور سیکشن 173 ان کے تحت اس نے دس کوالی فائی کی آئے ای سی پی نے جب کہ اس کو ان سیکشن میں دس کوالی فیکیشن کا نام ہی نہیں ہے اس لیے جو جج سن رہے ہیں ان کی ہے کہ ازرائے کرم ایک ڈیویزن پینچ کم سے کم پانچ ججوں کی بنائیں جو اس معاملے کو بیت وقت سنیں دونوں کو کلب کیا جائے دونوں درخواستوں کو اور ایک ہی وقت میں وہ پانچوں جج سنیں کیونکہ کھا ایک انسٹیٹویشنل پیٹیشن ہے تو اس پہ زیادہ لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحب نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرائے کر ہم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن ڈبانے نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ